نوٹ ونڈی جب تک بینکوں میں نئے نیم کو نوٹیفیکشن مہچتا ہے تب تک وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور ربی آئی نئے نیم کا اعلان کر دیتی ہے یعنی 43 دن میں 126 فرمان آستن روج 3 بار اس لیے کر کانگریس نے سرکار پر نشانہ ساتھ کی ہوئی ریزر بینک کو ریورس بینک تک کہہ دیا ہے پی ایم موڈی نے جنتا سے 50 دن مانگے تھے اب سرکار کے پاس کیول 7 دن بچے ہیں یہ ہاں یہ ہمارا آج کا وشیش اب تک 126 اسے پہلے گیم اپنے مہمانوں سے جرچہ کرنا ہے دیکھیں ہماری خاص رپورٹ موٹو بندی پر 47 دنوں میں 125 بار نئے فرمان سنائی جا چکے ہیں اور آج اس قریب میں ایک فیصلہ اور جھڑ گیا ہے ریزر بینک نے اپنا وہ آدیش واپس لے لیا ہے جس میں کہا دیا تھا کہ 5000 سے زیادہ کی پرانے نوٹ جمع کرنے پر پوچھ سٹارٹ کی جائے تھی اور کہا ہے کہ اگر کسی کا خاتہ پوری طرح سے کیوالتی مانت کے انروپ ہے تو یہ بینہ پوچھ سٹارٹ کے چاہے جتنی رقم کتنی بار بھی 30 دسمبر تک جمع کر پکتا ہے نوٹ بندی میں آج دن جاری ہو رہے فرمانوں نے جنیتا کی پریشانی کو بڑھا دیا ہے اور دو دن بعد ہی آج دیائی کی پانچ ہزار سے زیادہ کی پرانے نوٹ جمع کرنے سے سیسلے میں پھر سے یوٹ پرنے نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے ساکھ بار آپ کو میں بتانا چاہوں گا نوٹ بندی کے لاغوں ہونے کے پاس سرکار نے اپنے کھوئی بدل چکے ہیں سبے کچھ نرنے آتا ہے شام تک کچھ اور ہو جاتا ہے اور دوسرے دن ہم سبے رہے جب اکباروں کے پندے کھولتے ہیں تو نرنے پوری طرح بدل چکے ہوتے ہیں سرکار درد پرتی کی نہیں دیکھتی سرکار میں نرنے لینے کی چھپتہ نہیں ہے پیس رہا ہے عام آدمی پیس رہا ہے گریب پیس رہا ہے کھومچوالا سرکار کو اسے کوئی سروکار نہیں جو گریب لوگ کام کرتے ہیں جھوٹ بیل میں جو گریب لوگ کام کرتے ہیں چائی باغن میں جو گریب لوگ کام کرتے ہیں موٹے موجودور جو آور کام کرتے ہیں یہ لوگ کا نوگری چلا گیا یہ لوگ کا تنکہ نہیں مل رہا اور آج بیگار کھائے ان لوگ بٹا رہا وہاں پیسلوں کی بار بار کی جارہی عدلہ بدلی پر دپکش نے اس بار پرچ پر اتبار کیا راہوی گاندی نے اس پیسل پر تنگی کرتے ہوئے ایک تسلیت شیئر کی ہے جس میں ایسی بیندے پر کئی سیسی کلائت مزار آ رہی ہیں اور قومیت پروکتہ سرزیوال نے کہا ہے کہ ریزرن بینک اب ریورٹ بینک ہو گیا ہے بیچ پی اپیز وینیٹی ہوگا ہے بیڈی پی ایمیلیس احسان صحان سے ویدی دولی کہیں بہائین گوھر اکسی بیہین یعنی ایسی کلائی ایسی دوی مخبتہ سے ویڈیوال چینائے بیچ پریسی رکھے بیچ پرامتہ ٹی ایسی کلائی ہوجینہ بار برات ری بیائی پی سٹر میں آئے جن ہو رہے بدلگوں پہ لوگوں میں اتمنجل پتھکی برنی ہو ہے کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ آخر اس سے کرنا کیا ہے یہ حالت سیون عام لوگوں کی نہیں بلکہ بینک میں کام کرنے والد کی بھی ہے جب تک ان کے پاس نوٹیسٹیشن پہنچتا ہے تب تک نئے نیم جاری ہو چکے ہوتے ہیں ایسے میں نوٹ بندی سے دن پر شروعی اپسا تفری آج تک برقرار ہے بیسک نیوز وولد تنیشتہ پر ہر رو جو نئے نیم آ رہی ہے اور نئے نیم نہ ہی بینک ادھیکاری سمجھ پا رہے ہیں وہ نہ ہی آپ جانتا ہے سوشہ پر چرچہ کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہنگریس کے ورشنیتہ روی سکسینا ہمارے ساتھ ہیں ورشپترکار دینیش نگم اون لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بی جو بی پرمکتہ راجپال سنگھ سے سوریہ جی ساتھ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ایڈیٹر انچیف رزبان احمد صدیقے ساب روی سکسینا جی چرچہ کی شروعات آپ سے کریں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے ربی آئی لگا تھا اور نیم بدل رہا ہے پچھلے تری تالیس دن میں ایک سو چھبیس فرمان نئے جاری ہو چکے آٹھ تاریخ کو پردان منتری جی نے کہا کہ تیس دسمبر تک آپ لوگ جتنے چاہیں اپنے خاتوں میں پرانے نونڈ جمع کر سکتے ہیں کل ایک فرمان جاری کر دیا کہ پانچ جار سے زیادہ آپ جمع نہیں کر پاؤ گے اگر جمع کرو گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے پورے دیش کے اندر پردان منتری کی ہنسی اُڑنے لگی لوگوں نے کہا کہ ہم کارل لکھ رہے ہیں کہ پردان منتری نے کہا تھا تیس تاریخ تک پیسہ جمع کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے گھر میں بچا کے رکھا تھا آرام سے کریں گے تو ہم وہ جمع کر رہے ہیں اس کو لے کر کئی سارے وگیاپن بھی کیمپیننگ بھی چلائی کی اندر سرکار نے کہ آپ کو تیس دسمبر تک پریاب سمیں ابھی گھبرائیے نہیں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے بینکوں میں لائن لگی تھی جس طرح سے اپرا تفری مچی ہوئی تھی جس طرح سے عراجتہ تھی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تیس دسمبر تک ہمارے پاس سمیں ہے بھیڑ کم ہو جائے ہم آرام سے اپنے پیسے جمع کر دیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں روپیش کل میں ایک بینک میں اپنی بینک میں تھا اور وہاں پر ایک مہلہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی جی تو میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو بولے صاحب میں دبائی سے آئی ہوں لوٹ کے اور میرے پاس گھر میں چالیس پچاس ازار روپیہ کے پرانے نوٹ تھے تو میں جمع کرانے آئی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آچھے جار سے جمع زیادہ نہیں کر سکتے ہو اور آپ نے کیوں جمع نہیں کیے وہ آپ بتائیے تو میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک کیوں جمع نہیں کیے بولے بھئی میں تو اپنے بیٹے کے پاس دبائی میں تھی میں نے سوچا کہ تیس تارے کی تک کا سمیں ہے آرام سے جا کے کر دوں گی ٹکٹ لے کے جب میں بھوپال پہنچی ہوں اور پیسہ جمع کرانا چاہتی ہوں تو یہ استثیتی ہے تو اس طرح کی پوری راجکتہ کے اندر میں کہوں گا اس دیش کو موڈی جی نے ڈال دیا چلی ایک سو چھبیس سرکولرز نکال چکے ہیں ایک دن کچھ بات کہتے ہیں دوسری دن اسی بات کو پرڑ دیتے ہیں جیسے کی وہ پاتھ سیزار کا جو انہوں نے سرکولرز جاری کیا تھا آج اس کو بدل دیا اس کو کہا کہ نہیں اب آپ تیس تاریخ تک جتنے چاہیں پیسے جمع کر سکتے ہیں تو یہ سرکار پوری طرح سے پلٹو سرکار بن چکی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم نے جو نوڑ بندی کا پریسلہ کیا ہے اس کا ہم کس طرح سے ایک اس دیش میں جنتہ کو رہا پہنچا سکیں ایسا ہم کون سا کام کریں اس کے لیے اسی طرح کے روض اولڈ باسیاں کرتے چلے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے کی ایک درجی اگر اس کے ہاتھ سے پجامہ غلط کٹ جائے تو وہ چڑڈی کے فائدے بتانے لگتا ہے اب یہی ہو رہا ہے کہ نوڑ بندی میں اگر پوری طرح سے فیل ہو گئے تو آپ کیشلیس انڈیا کی بات کرنے لگے اور اس دیش میں کیشلیس انڈیا کی بات کر رہے ہیں جس میں ماتر اٹھائیس پرسنٹ لوگوں کے پاس نیٹ کی سویدھا ہے جی بیادیس پرسنٹ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں جو ٹیمینالوجی یوز کی جاتی ہے بات کرنے لگے جی تو اس کے بعد آپ جواب لے لیں تو اس طرح کی اگر آپ باتیں کر رہے ہیں تو پورے دیش کو آپ نے ایک پہا پہو کی ستتی میں ڈال دیا ہے اور یہی کام بودی جی نوڑ بندی پر کر رہے ہیں روج اس طرح کے کام کر کے اس دیش کی جنتہ کو لائن میں لگا کے ان کے لاکھوں لاکھوں کام کے جو گھنٹے ہیں ان کو انہوں نے برباد کر دیا ہے جی راجپال سسوندیا جی کیا جواب ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں بی جی بی پروکتہ راجپال سنگھ سسوندیا جی راجپال جی ہر روج نئے نیام آ رہے ہیں اب تو ریزر بینک ریورس بینک کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ روی سکسینہ جی موجود ہیں وہ پلٹو سرکار کہہ رہے ہیں اور اتنے تمام نیام میں کیوں ببلے جا رہے اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں لوگ تنتر کی جو منشا ہے منشا جو ہے وہ جنتہ کے لیے جنتہ کی سرکار جنتہ کے دوارہ چنی یہ دیش کے اتیاس میں پہلی بار ہو رہا ہے یہ دیش کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی سرکار جنتہ کے بیس سے جو فیڈویک آتا ہے اس فیڈویک کو اس سرکار کے مکشا کے روپے پردھار مجرے سویم سنتے ہیں روز ڈیلی مونیٹرنگ ہو رہی ہے مہا روز سونا جاتا ہے اور جو جنتہ کی بات آتی ہے جنتہ کی سوڑا کو جہاں میں رکھے کوئی نیم چینج کرنے کی بات آتی ہے وہ تتکال نیم چینج ہوتے ہیں سرکولر نئے جاری ہوتے ہیں میک دلنا دو بار سوڑنا کہا جاتا آپ سے سرکولر جاری ہونے کا کام ان دنوں میں ہوا ہے اور سرکولر جاری کرنا اس لیے بھی آوشت جہاں مہتے اتنا مہتوپور نینے سرکار میں دیا ہے نوٹ بطلی کا نوٹ بطلی کے نینے میں جو ویواری کٹھنائیاں جو آ رہی ہیں ان ویواری کٹھنائیاں اور جہاں کالا بہیاری کالا دھن جو پرویش کرنے کے جو بھی لکے سامنے آرہے ہیں در وہ در آشیاں جما کرنا اور پکار سرکاندر دیس کے اندر کئی جگے کے پائے گئے پکڑ میں آئے اور چیزیں جب پکڑ آئی تو اس پکار سمیح کے پرے اس پکار کی مریادہ لگانے کام کرنے کام کام ساری باتیں بیچ میں آپ لوگوں کے مادیم سے بھی دھیان نہیں ہونا چاہیے نوٹ بدلی کو لے کے ان دینکوں کو پرتیبند کرنے کا کام بھی اس سرکار نے کر رہا تو یہ یہ تو نیٹ کے پرتی دین جو ہے پروسیس میں پریکٹیس میں جو جنتا کا پھٹویک آ رہا ہے وہ جنتا کے پھٹویک کو دیش کی سرکار لاغو کر کے سرکولر کے روز میں جو بیگ کے ماجم سے پوچھانے کا کام کر رہی ہے دینیس جیم جی کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کے سرکولر آ رہے ہیں راجپال جی بچاؤ کر رہے ہیں سرکار کے تمام نیم ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے جلدی نیم بدلے جا رہے ہیں اور راجپال جی ایسا بتا رہے ہیں کہ فیڈبیک کیا آدھار پر یہ سب کیا جا رہا ہے ایک ہے روپیس جی نیرنے بہت الگ ٹائپ کا بہت بڑا نیرنے ہیں جو موڈی جی نے نوڑ بندی کا نیرنے لیا پہلے دن سے جب انہوں نے اس کی گھوشنہ کی رات بارہ وجہ سے ایسا لاغو ہو جائے گا اس کے بعد سے تاتکالک پرتکیاں جو زیادہ تر لوگوں تھیں وہ یہی تھیں کہ جو ہے اچھا نیرنے ہیں چاروں طرف سے تاریف ہو رہی تھی کانگریٹ سے بھی تاریف کے سوری فوٹ رہے تھے ابھی بھی نوڑ بندی کے نیرنے کے لئے تھے اس کی خلافت کوئی نہیں کر رہا ہے اس کے کارن جو استھائیں فیری ہیں جو محول بگرا ہے جو لوگوں کے سامنے پریشہ نہیں آئی ہیں اس کا بیروہ دھر اس طرح پر ہو رہا ہے جو نیرنے بدلنے والی بات ہے جو آپ کا مدہ اور بسہ ہے آج ایک سو چھبیس وضہ بار تیتالیس دن میں نیرنے بدل دیئے سرکلور چینج کر دیئے اپنے ہی جو کہا اس پر پلٹ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس مسئلے پہ جو ٹیم بنی ہیں جو سوچ بچار کر کے نیرنے لینے والے لوگ ہیں وہ پوری طرح سے سمجھداری کا پرچے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آج جیسے کل کا ہی تاجہ ہو رہا ہے کل رون نے کہہ دیا کہ پہچ ہزار کے اوپر ایک بار ہی آدمی جمع کرے گا اور پہچ ہزار کے اوپر جو جمع کرے گا اس سے دو ارکاری بینک کے پوچھناش کریں گے اس نیرنے کو لینے کے سمجھ کوئی سوچ بچار نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کوئی منتھن نہیں ہوا اسی لئے اس کا جو پھیڑ بائک آیا کہ چاروں طرف سے بیرود ہوا تو آج اس نیرنے کو ان کو بدلنا پڑا تو نیرنے بھلے ان کا نوڑ بندی کا ٹھیک ہو لیکن جو استھتیاں ہیں جو بیرود کے سور جو لائنے کتانے نے بند نہیں ہوئے جو ایٹی ایم میں کیس نہیں آرہا ہے جو بینکوں میں لوگوں کیس نہیں ملتا ہے لوگ بھاگ اپنا پیشہ نکال نہیں پا رہے یہ جو استھتیاں دن میں تھو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بھی بھرم میں میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ نیرنے پورا سرکار کی بیرود میں چلا گیا ہے یا سرکار کے پچھ میں چلا گیا ہے لیکن استھتیاں اور حالات ایسے بنے ہیں کہ اب سرکار کی سمجھ نہیں آرہا کیا کیا جائے حالانکہ ابھی پنجاب میں ایک جگہ چندگر کا رجلت آئے تو اس کو لے کے بھاگتوا پچاریت کر رہی ہے کہ نوڑ بندی پہ مہڑ لگی ایک نکائے کے چناؤں ہے چندگر بڑی جگہ ہے اور سہری چھتر کی وجہ ہے ہم سروع سے مانتے آرہے ہیں کہ سہری چھتر میں جو پڑھا لکھا برگ ہے جو بیتم سے کماتا ہے اور اس کے ٹکانٹم پیسہ آتا ہے اور اس سے نکال نکال کے خرچہ کرتا ہے وہاں جو ہے موڈی جی کے فور میں زیادہ لوگ ہیں لیکن گاؤں چھتروں میں جاؤ گرامین چھتر میں جاؤ کسانوں کے بیچ میں جاؤ مجدوروں کے بیچ میں جاؤ جو بچے باہر دور دور پہ رہے ہیں اور ان کو جو پریسانی آ رہی ہے ایٹی ایم سے پیسے تو بہت ساری پریسانیاں ہیں اس کا فیڈ بیک ان کو مل رہا ہوگا تو اس فیڈ بیک کے کرن اس ماحول جو خراب ہوا ہے جو پریسانی ہے مجھے لگتا ہے اس سے سرکار کوئی نڑنے نہیں لے پا رہی ہے اور اس نڑنے نہیں لے پا رہے کی وجہ سے یہ بار بار کی بدلہ اور نڑنےوں میں سرکولیسن جو بار بار جاری ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے پریسانی تو ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے یہ تیس دن کے بعد یہ پچاس دن جب پورے ہو جائیں گے اچھتی اور زیادہ فون میں آگیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر انچیف رضوان احمد صدیقی صاحب بھی ہیں صدیقی صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے سرکار کا یہ فیلوئر ہے کہ لگتا ہے جو پیسہ بینکوں میں آ گیا ہے سرکار کوئیڈا رہے کہیں پورا پیسہ واپس نہ جائے اس لیے اس طرح کے نیم قائدیں بار بار بدلے جا رہے ہیں یہ بھی بات سامنے آتی ہے جب فیڈ بیک آتا ہے کہ اس طرح کے نیم غلط ہیں تو اس پر ہی ریورس ہو جاتی ہے سرکار یا ریزر بینک دیکھیں روپش دو باتیں ہیں ایک تو جب میں یہ سنتا ہوں کہ بھیسٹا چار کے خلاف ایک بڑا حملہ ہے سرکار کا میں بہت خوش ہوتا ہوں اس لیے کہ ہم سب کا نیتک دائر تھے کہ اس دیش سے بھیسٹا چار کم ہو جائے یا خب ہو جائے لیکن جب ہم اس بات کو بچار کرتے ہیں جب ہم اس پر چنتن کرتے ہیں پوری طرح سے تو ہمیں آگے کچھ بہت دھیر ساری چیزیں ایسی نظر نہیں آتی جس سے ہم یہ ماننے اس لیے کہ اس بدلی یا بندی دو طرح کے نام ہیں نوڑ بندی یا نوڑ بدلی دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ذمہ داری دیا آپ نے نوڑ بدلنے کی باڑی ہی کھیت کھانے لگی بینک کے کئی منیجر پکڑے گئے کئی طرح کی چیزیں تو کیا اس دیش کی سرکار کو اس کا انداز نہیں تھا جو چھوٹے چھوٹے رن دینے پر جو بینک کے لوگ کمیشن کھا جاتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ نپا ہونے کی استطیق آتی ہے بینک کے کام کاج سے سرکار واقع نہیں تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے وجہ مالیہ کو ڈھون دیا گیا ہے سرکار نہیں سمجھتی تھی نہیں جانتی تھی ایسا ہی نہیں سرکار ہم سے ادھک جانتی ہے ادھک چیزیں سمجھتی ہیں لیکن وہی سوال سب سے بڑا ہے کہ ہم نے اس نرنے کو کیا بیچار کر لیا تھا جس طرح سے ہم اب روز اس پر بات کرتے ہیں پردھان منتری ہم سے پچاس دن کا سمیں مانگ رہے تھے ہم سے آشاء میرا دیش کا ہے پچاس دن کا سمیں مانگ رہے تھے دیرے دیرے دو بڑے نرنے دو دیش میں دو اعتیاسی کرنا ہے پہلی پردھان منتری مرین موڈی کے پردھان منتری بننے کی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنا سمیں دی دو میں بہت کچھ بدل ڈالوں گا اچھے دن آنے والے اس سمیں گجرات میں جب وہ گئے جس دوسری لوگ سبح سے وہ چناؤ دھڑے تھے جب وہاں انہوں نے جنتہ کو ایڈرس کیا تو ایسا لگنے لگا کہ پردھان منتری اگلے دس سال کی مطلب اگلے دس سال تک انہوں کو سمرتھن چاہیے پہلے ہی مطلب پردھان منتری کی شپت بھی نہیں اور یہ باتیں شروع ہو اب نوٹ بندی میں بھی بلکل نوٹ بندی بھی ایک اتحاسک فیصلہ ہے جس طرح سے پونڈ بہومت سے نرین موڈی کا پردھان منتری بننا ایک اتحاسک فیصلہ تھا اسی طرح سے یہ بھی ایک اتحاسک فیصلہ ہے وہ فیصلہ جنتہ نے لیا تھا یہ سرکار نے لیا ہے اس میں بھی اب پردھان منتری دھیرے دھیرے پچاس دن کے بعد سے چیزیں صدھرنے لگیں گی کہہ رہے ہیں پہلے پچاس دن دے دو کہہ رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جس کو لے کر ہمارے مند میں چنتہ ہوتی ہے راجپال سیسودیہ بھی ایک بات کہہ رہے تھے راجپال کہہ رہے تھے کہ جن کو نوٹ بدلنے تھے ان کے تو بدل گئے ہیں اب تو وہ نوٹ بدل گئے ہیں جو یہاں وہاں سے نوٹ اکھٹے کر رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے یہ بات اس لیے کہ ہمیں دھہر سیم سے ہم سب کو مل کر بات کرنی ہے میرے پاس گیارہ ہزار روپے ہیں میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن میرے جیسے بہت سی لوگ میرے پاس آج بھی گیارہ ہزار روپے ہیں جو ہزار اور پانچ سو روپے کے پرانے نوٹ ہیں جانتے ہیں روپے شاہ وہ ساتس سو چھے آسئی روپے کے نوٹ ہیں جے ایک بھاونہ ہوتی ہے میں اس طرح کے نوٹ سنچا کرنے کو ٹھیک نہیں مانتا لیکن ایک میری بیٹی نے رکھ لیا ایک میری پตلی نے رکھ لیا ایک میرے بھائی نے رکھ لیا ایک میرے لکھ لیا اس طرح سے رکھ لیا سب کے پرس میں ایک ایک اس طرح کے نوٹ ہیں یا اب مجھے تیہ کرنا ہے کہ مجھے اسے جمع کرنا ہے کی نہیں جمع کرنا ہے لیکن جمع کرنا چاہیے تو ایسی بہت دھیر سارے لوگوں کی بہت طرح کی چیزوں سے بھاونہ جوئی ہوتی ہے نوٹ اس طرح سے سنچا کرنا میں اچھت نہیں مانتا نوٹ کو بینک میں جمع کرنا چاہیے بزار میں خرچنا چاہیے اس لئے اس سے اکنومی کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کسی بچے کے گللک میں نہیں مانتے بچے آپ اپنے بچے سے چھین سکتے ہیں کیا بچے نہیں مانتے گللک نہیں توڑتے ہیں ہم بھی بچے تھے تو ایسی باتیں بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ نرنے ایک بار لینے سکتی سے لینے جس طرح سے نوڑ بندی کا نرنے لیا بار بار یہ روز روز ایک بات بدلی پھر دوسری بدلی پھر تیسری بدلی یہ اس سے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اور ایک بار ساری چیزیں اچھے سے کریں روز سکسینہ جی اب وہ تقریباً سات دن ہی شیش بچے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اب ہی بھی اسططی میں بدلاؤ نہیں آیا ہے پچاس دن کے بعد کانگریس کی کیا سٹیٹ جی ہوگی دیکھیں روپیش میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو پورا پیسہ سرکولیشن میں تھا ہزار اور پانس سو روپے کے نوٹ میں وہ لگ بھگ سترہ لاکھ روپے تھا روپیش ہم آپ کو روکنا چاہیں گے دلی سے ہمارے ساتھ راستری پروکتہ ویجے سونکر شاستری جی جڑ گئے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں شاستری جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ورڈ پر بھارتی جنتا پارٹی کی راستری پروکتہ ہے بھارتی جنتا کے راستری پروکتہ ہمارے ساتھ ویجے سونکر شاستری جی جوڑ گئے ہیں شاستری جی کیا کہیں گے آپ بار بار نوٹ بدلی کے نیام کو بدل جا رہا روز نائی نیم بدل رہا ہے آپ کا پاک جاننے کی کوشش کریں گے میں نے دیگو 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 دیا رہا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ پورے دیش برنے لابو ہو جائے اور اب تو ہو چکا ہے اب جو کچھ کچھنائیاں تھی جیسے ایٹی ایم اپنے پر کافی لمبی لائنے لکھتے ہیں اب تو وہ لگمک ختم ہوئی بھی کہتے ہیں اور دیگو سکرے ساری چیزیں مارمن ہو جائیں گی اس کے بعد بھی اگر اکی اتنے ہی نہیں ابھی بھائیس میں بھی اگر کوئی کچھنائیاں ہی ہے تو اس کا بھی شروع سے نکالا جائے گا پر بھی ایک نئے ارتویو سا نئے تند دیوکلائیٹیشن کی طرح حقیق پڑھ رہا ہے اس کا بھی جو ساگر سن رہے گی شاہد جی ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیرنگ چیف رزوان احمد صدی کے سابق موجود ہیں وہ آپ سے سوال کریں رزوان جی کیا یہ پچاس دن کے بعد پروستہ صدر جائے گی بدل جائے گی یا پچاس دن کے علاوہ اگلے پچاس دن اور آپ کو چاہیے ہیں دوسرا میں کئی جگہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ سیپ کارڈ کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے بڑے آدیواسی چھتروں میں بھی سرکار کی طرف سے لوگ جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس ایٹیم بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آس پاس بینگ بھی نہیں ہے تو ان کے خاتوں میں پیسے کیسے پہنچیں گے اور پھر وہ سیپ کارڈ کا استعمال کیسے کریں گے بہت اچھا پرسنہ اپنے کا دوسرا میں دینا چاہوں گا اس کو اچھتر نہیں بلکہ میرا نیوے دل سبت دے گا پچاس دن میں اس کی سدھر جائے گی اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر دو دن، چار دن، پانچ دن، دس دن اور آگے پڑتا ہے یا ان اس کی تو اب سدھر جائی ہے ہم یہ مان لے اگلے دس دن اور چاہیے اگلے دس دن اور چاہیے اس کے معلے سکتی بھی نہیں ہے سبت کارڈ، سبت کارڈ، بہت انٹیریل اور آدیواسی چھیتروں وہاں بھی ساری سکتے ہیں کیشلیس رہستہ وہاں بھی بڑھائی اور 50% شیلیس کرتے ہیں اگر ہمارے دیت میں 10-10% لوگ سائیوال چھتیا درو چھتیا تو کم پرنسی ہے اگر وہ یوز کرتے ہیں اس سب ساری چیزوں کے ساتھ سامشیا کے بس میں نہیں دیتنے کی ضرورت ہے بلکہ ایک تہلیم اپنیم کیا بہت 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 دنواد شاہدی صاحب آپ مہارے ساتھ جڑے روی سکسینہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیکھئے آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا میں شاستی جی سے بات کرنا چاہتا تھا اب میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے مطلب ان کو آف آف ڈا ائر کر دیا ہے میں ایک اول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاستی جی کا ابھی آپ نے پورا سمبھاشن سنا وہ بھی بچارے بہت محبوکی ستی میں ہیں پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے کہ رضوان بھائی نے جو کہا اس کا کیا جواب دینا ہے 28% ماتر لوگوں کے پاس اس ہندوستان کے اندر انٹرنیٹ کی سویدھا ہے اور اس میں بھی کبھی ملتا ہے نیٹورک کبھی نہیں ملتا ہے میں پوری بات کہہ لوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آن لائن پروسس ہے اس کے اندر آپ کو نیٹورک پہلے پیدا کرنا پڑے گا میں نے آپ کو کہا نا آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ راجیو گاندی جی لے کے آئے تھے 1985 میں اور تب اسی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کمپیوٹر کا بھروت کیا تھا اٹل بیہاری باچ پہ ہی تو سنسط کے اندر بیل گاڑی لے کے گھوز گئے تھے اور راجیو گاندی جی کا مجھا کھڑاتے تھے کہ یہ آگئے کمپیوٹر بھوا ہے اور اسی کمپیوٹر نے دھیرے دھیرے اس دیش کے لاکھوں کروڑوں یوماوں کو دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تک کے پیکیج دلوائے ہم دنیا کے اندر سافٹ ویئر میں نمبر ون بنیں تو یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے آپ کسی پہ لاز نہیں سکتے ہو کیشلس ویوستہ کیا آج نہیں ہے آج میں سمجھتا ہوں دو تین کروڑ لوگ ہیں جو کی ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈ کارڈ کا اپیوگ کرتے ہیں پر اپنی مرضی سے کرتے ہیں آج وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں پر آپ کہو کہ پوری دیش کی جنتہ ایک دم کرنے لگے گی یہ ایک خاصی آسپد استیتی ہے آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کا انفرسٹریکچر نہیں ہے ابھی بیالیس پرسنٹ لوگ تو اس دیش میں اشکشت کی شینی میں آتے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کیشلس کے مطلب کیا ہوتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ کی کیا مطلب ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے کیا مطلب ہوتے ہیں نیٹ بینکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں کپول کلپت کی جارہی ہیں لوگوں کو دکھ برمت کرنے کا پریاس کیا جارہا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ درجی سے پاجامہ جو ہے وہ اگر غلط کٹ گیا تو وہ چڑی کے فائدے گنانے لگتا ہے یہی کام بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں راجپال جی نوٹ بندی فیل ہو گئی تو آپ کیوں کیشلس کی دشارہ میں بڑھ گئے یہ نیا آئیڈیا کیوں آپ لے کر آ گئے کیونکہ سب جانتے کہ اس دیش کو کیشلس ہونے میں ابھی کافی سمیں اس کے ساتھ ساتھ ہی کیشلس اس کا چرن ہے اس چرن میں ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دیش کے لئے موڈی جی کی سرکار میں پدھان میں موڈی جی آئے دے آتی انہوں نے جنران کھاتے کے مادیم سے دیش دینک سے جوڑے دیش کا ہر ناگری دینک سے جوڑے دیش کا کام کرنے کا کام کیا انہوں نے ان کا اگر آپ جن سفت ہوئی تھی اس دن کا اگر بھاشن سنیں گے تو اس بھاشن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ میں اس دیش کی ارث ویستہ کو بدلنے کے لئے کرسن کلپی تھوں وہ اس دیش کی ارث ویستہ کو بدلنا چاہتے ہیں پورا دیش ان کو سیوگ کر رہا ہے دیش کا ہر ناگری کو ان کو سیوگ کر رہا ہے آج ان کے اس نینہ کا شاگت سب جگہ ہو رہا ہے یہ تو کچھ ویستہوں میں اگر کچھ بکریہ کے اندر اگر کچھ ٹوٹی آ رہی تو ان ٹوٹیوں کو سمجھ سمجھ پر صدارنے کے لئے اس پکار سے سرکولر جاری کرنا پڑتے ہیں یہ کوئی نیوموں کے بدلاؤں نہیں ہے یہ پرکریہ پروسیس کو اور اچھا اور جن سامنے تک کی پہنچ تک کا بنے اس بابت سارے نینہیں ہو رہے ہیں دوسری بات جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ چندیگڑ کا بشے آیا تو چندیگڑ ہی نہیں چندیگڑ کی اگر ابھی پرنام آپ دیکھیں گے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچھ میں ہے چندیگڑ کی پرنام دیکھ لیجئے آپ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچھ میں ہے مدی پردیس کے اوپ چناؤں دیکھ لیجئے چندیگڑ نے نوت بندی کو سمجھنے کا کام کیا ہے چندیگڑ کی پارٹی بن گئی ہے یہ جھوٹ بولنے کی بات بند کریں آپ اگر ان کو بتا رہے ہیں تو ان کو بتا رہے ہیں کانگریس پارٹی ایک تو چندیش سیتے جیت چکی ہے اور یہ مہارک دس سال کے لئے بات کریں گے آپ کو ہمیں سننے ہوں ہمیں بات سننے آپ ہم پھونتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط بیانی نہ کریں مہاراست میں آپ کنچے ہو چکے ہیں کانگریس پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کے اوپ کبری ہے وہاں پر اور مدی پردیس کے ابھی سار اوپ کنا ہو رہے تھے چاروں میں کانگریس پارٹی بجائی ہوئی ہے آپ کو ہار ملی ہے آپ غلط بیانی نہ کریں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کلٹ کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج سے دس سال پہلے جب لیکتا یہ آیا تھا موبائل جب آیا تھا ہاتھ میں تو لوگ موبائل کو لے کے اتنے امیل میں تھے پر جو آپ تکیں گے میرا سوان ہے راجپال جی میرا ایک سوان ہے آپ سے جی جی سنگ پرمک مہن بھاگوات اور سنگ کے کچھ اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سنگ کے نردیش پر نہیں چلتی ہے نوڑ بندی کا ایسا سمیں اس سمیں اس طرح کا بیان ہم کیا مانے کی سنگ نے نوڑ بندی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے نہیں ہے سنگ کبھی بھی دیش کی سرکار سرکار چلانے کی سکھڑ دیتا ہے سکھڑ دیتا ہے اور اس کے پورے نیٹورک کا ہے ماننی پردان مندری جی کا ہے اور پردان مندری جی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے بڑے دل کے رکھ میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو سرکار اور سرکار کے ایجنڈے میں اگر کھوڑا بہت سچے پکٹی ہوتا ہے راجدیدک دل کے ناتے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوتا ہے پورے نینے لینے کا کام مودی جی کا رہتا ہے جہاں تک سنگ کی بات ہے سنگ کے ماننی ہے مغن بھاگوات جی نے جو اپنا وقتو بھی جو کہ آپ بتا رہے ہیں اس پرکار کا وقتو بھی دیا ہے تو یہ صحیح کا ہے کہ وہ سرکار کے نینے نہیں کرتے ہیں یہی بات صحیح ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ جنتہ جو ہے عام لوگ جو ہے آج کے ہی جن سے ٹیکلو پھرینڈ ہونے کی سٹارٹ اپ یوزنا کے مادیم سے آج ہم جنڈھن تھاتے کے مادیم سے ہم جو ہے اکاؤنٹ کھولوانے کا کام کر رہے ہیں کتنے اکاؤنٹ کھولے آپ دیکھیں گے دیش کے اندل لوگ بینک سے چھوڑ رہے ہیں بینک تک جانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے آس پاس کے گاؤں کے جو ہے کیسلس ہو رہے ہیں میں اچھین جلے کے گاؤں کے اننام لے کے آپ کو بتانا چاہوں رہا ہوں بیلری گاؤں ہے جو بہت جلدی کیسلس ہونے والا ہے اسی سال کے اندر وہ کیسلس ہونے والا ہے مہن لوگ کھاتے بھولا رہے ہیں بینکوں میں جا کے آپ دیکھیں گے تو نئے کریٹ کارڈ جاری ہو رہے ہیں سمارٹ کارڈ جاری ہو رہے ہیں اور ہمان پیٹرل پم پہ چھوٹی چھوٹی زکانوں پہ سیپ کارڈ کی مشینیں لگیں گے اس میں سمیں راجپال جی دیکھیں یہ تھوڑا سا سمیں لگنے کا پروسس ہے لوگ آدتیں بدل رہے ہیں لوگ آدتیں بدلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ سب لوگوں کے سیوگ سے نشی تھی جو ہے جتنا جو پریورکن کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے نئی ٹیکنولوجی کو اپنا نا چاہ رہی ہے چلی روی جی بہت سنکشت میں سمیں پورا ہو رہا ہے اپراد ہے اور ایک بھیکاری کو کون دے کون سی بینک نے سیپ مشین دے دی چلی دینیش نگم جی اس چرا کی باتیں کر کے آپ اس دیش کی جنتہ کو کیا مرک سمجھتے ہو دینیش نگم جی کیا کہیں گے یہ نیم بدلنے کا سلسلہ کب بند ہوگا نہیں اب تو ان کی سات دن بچے ہیں ان کا تیس دسمبر کا سمیں بلکل نجدیک آ گیا ہے سات دن انہیں جو کرنا ہے اور کریں گے جہاں تک آپ کے کیسلس کا سوال ہے میری سمجھ سے کیسلس کا پچار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سرکار کو مہدی جی کو بیتمنطرہ سب کو معلوم ہے کہ نوٹ بدلے جا رہے ہیں نوٹوں کی چھپائی کم ہو رہی تو نوٹوں کی کمی ہوگی نوٹوں کی کمی سے دھیان ڈائی ورڈ ہو تھوڑا اس کی پورت اس لیے کیسلس کا پچار زیادہ ہو رہا ہے میری نجر میں یہ سرکار کو ہی معلوم ہے مہدی جی کو معلوم ہے کہ بھارت کیسلس نہیں ہو سکتا چلیے رضوان جی بہت انتیم ہے آپ کی کیا اپنیت کے لیے کیسلس جو ہے ایک اچھی بات ہے لیکن یہ کالپنک بات ہے ایک سپنے کی طرح ہے اور سب سے بڑی چنتہ یہ بھی ہے کہ کیسلس ہونا چاہیے ادھیک سے ادھیک لوگوں کو لیکن بہت سا اودھانی کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ جو عام آدمی ہیں وہ اس سے ٹھگا جا سکتا ہے بہت دھیر سارے سم کارڈ جو ہیں ماف کیجئے گا جو ایٹیم کارڈ ہیں اس کی کلوننگ ہو سکتی ہے آپ کے اوٹی پی نمبر کسی اور کے پاس جا سکتے ہیں آپ کے موبائل ہیک ہو سکتے ہیں بہت طرح کی چیزیں ہیں اس لیے اور دوسرا جو عام آدمی ہے جو اسکچت ہے اس کو آپ کیسے اسے سکھائیں گے کرنا کہیں نہ کہیں اس کو کسی دوسرے کی مدد لینی پڑے گی اور اس کی تیجوری میں کسی اور کا ہاتھ اب اس سمجھ لگے روی صاحب سے رہا ہے بہت کم شب دوں روی صاحب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اس چینل کے مادیم سے کہ کیشلیس کی بات ہو رہی ہے اور پورے ہندوستان کے جو نوڈ بینک ہیں وہ نوڈ پریس ہیں وہ لگاتار چوبیس گھنٹے نوڈ چھاپ رہے ہیں تو یہ دونوں وپرید باتیں ہیں آپ کیا کیشلیس ہندوستان کرنا چاہتے ہو اور دوسری طرف آپ لگاتار چوبیس گھنٹے ید دستر کے اوپر نوڈ چھاپ رہے ہو چلی تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو یہ آپ کو سویم نہیں معلوم ہے چلی روی صاحب سے نا جی دینیش نگم جی راج پاس سندیا جی رضوان احمد صدی کے صاحب بہت بہت دھنواد ہمارے ساتھ اس چورچہ میں بنی رہنے کے لیے تو نشہ طور پر لگاتار نیم بدلے جا رہے ہیں لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں ادھیکاری بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں آخر ان نیموں کے پیچھے کیا منطب وہ سرکار کا کیا منشہ ہے لیکن دھیرے دھیرے سمیں ویعتیت ہو رہا ہے وہ پچاس وات دن آنے میں بس اب کچھ ہی دن شیش بچے ہیں تو نشہ طور پر دیکھنا ہی ہوگا کہ سرکار پچاس دن کے بعد کس ستی میں رہتی ہے ہمارے ویشش میں فیلال کنیت نہیں نمزکار موسیقی